بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لئے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے شرم ممانیت نہیں البت شرم گاہ کی طرف دیکھنا خلافی عدب اور ناپسندیدہ ہے جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتی تھی آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے مجھے بھی پانی دیجئے ایک اور روایت میں ہے وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برطن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مرد اپنی عورت کا ہاتھ پگڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا وہ مافیہ سے افضل ہوتا ہے جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لئے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا وہ مافیہ سے بہتر ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لئے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم اس بات پر گوا رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر پر خاند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اپنے پیار کے جادو میں جگڑ لے دوران اس صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاند کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دے نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت رکھیں اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطع نہ فرمانی نہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضہ پورا کرنے کے لئے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہے حضرت تلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے اگرچہ روٹی پکانے کے لئے تنور پر کھڑی ہو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے تم ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور دو رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتداء کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا گردو غبار سے اٹا ہوا بال بکرے ہوئے اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو کہہ رہی تھی اے امیر المومنین میں اس کے لئے نہیں نہیں یہ میرے لئے ہے آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے اس لئے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن قطر لے جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگیں پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاو کرنا چاہیے اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لئے آراستہ پیراستہ رہو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ہی بنی سمری رہے شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی لیکن غزائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کسرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غزا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے تو اسی طرح اچھی غزا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے سیاد پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے ان میں سے ایک اہم بیماری صورت انزال ہے اور آدمی جب صورت انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گی مزید یہ کہ قسل سے ہم بستری کرنے سے میدہ کمزور اور پتلہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی مسنت احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تم مجھے عطا کرے اگر میہ بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا فقہہ نے فرمایا ہے کہ شہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑ رہی تھی مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت سبر کر سکتی ہے تو زوجہ نے جواب دیا کہ تین سے چار ماہ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو چار ماہ بعد ضرور چھوٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتی ہے